بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ خیر خیریہ سے ہیں جی جناب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے شلوار کی جو سائٹس پلیٹس ہوتی ہیں ان کو ڈالنے کا طریقہ آپ نے ویڈیو گوینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہم سمجھائیں گے کہ شلوار کے سائٹس پر ہم کیسے پلیٹس ڈال سکتے ہیں جی تو یہ ہمارے پاس بیلڈ آ گیا ہے یہ ہماری شلوار ہے یہ شلوار کی ایک سائٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے جوڑ وغیرہ سارے مکمل لگا لیے ہمیں ہیں یہ ہماری شلوار کی ایک سائٹ یہ ہمارا آسن ہو گیا شلوار کا اور یہ ہماری شلوار کی دوسری سائٹ آ گئی ہے یہ ہمارا جو بیلڈ ہے اب ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے کہ اس کی چڑائی کتنی ہے بیلڈ کی جو چڑائی ہے وہ تقریبا ہمارے پاس ساڑھے پچیس سے چھبیس انچ آ رہی ہے تقریبا چھبیس انچ ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے اس کے سینٹر میں نشان لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ہاف کتنا آ رہا ہے بیلڈ کا جو ہاف آ رہا ہے وہ ہمارے پاس تیرہ انچ آ رہا ہے اب ہم اسی حساب سے شلوار پر نشان لگائیں گے جس طرح ہم نے شلوار بیلڈ کو ڈبل فولڈ کر کے نشان لگائے اسی طرح ہم شلوار کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس پر نشان لگائیں گے یہ جو ہمارا کٹ ہے ہم نے اس کو پکڑتے ہوئے اب ہم نے پلیٹس ڈالتے جانا ہے لیفٹ سائٹ پہ ڈالتے جانا ہے سب سے پہلے ہم نے پلیٹ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اسی طرح ہم نے کپڑے کو بٹھاتے جانا ہے اور پلیٹس ڈالتے جائیں گے یہ ہمارے پاس جو ہم پلیٹ ایک سائٹ کے مکمل ہو گئے ہیں یہ آپ اس کی ایک سائٹ پلیٹ کے فائنل لپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ پلیٹ ڈالیں گے یہ مشین پہ رکھنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے پلیٹس کا مو اپنی سائٹ پہ رکھا ہے مطلب رائٹ سائٹ پہ رکھا ہے یہ ہمارا دوسرا کٹ بھی آنے والا ہے اور اب ہم یہاں سے سلائی کو باہر نکال دیں گے موسیقی 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 مطلب آسن کے اوپر رکھتے ہوئے ہم نے بیل کا ہاف کرتے ہوئے سلائل لگانی ہے بیل کا سینٹر اور شلوار کا سینٹر مطلب آسن کے اوپر رکھتے ہیں مطلب آسن کے اوپر رکھتے ہیں